لیجے سنیے شرط چندر چٹوپا دھائی کی لکھی کہانی مقدمے کا نتیجہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ورد برندابن سامنت کے مرنے کے بعد اس کے دونوں لڑکے شبو اور شمبو سامنت روز منرہ لڑتے جھگڑتے پانچ چھے مہینے ایک چوکے اور ایک ہی مکان میں بنے رہے اور اس کے بعد ایک دن دونوں نیارے ہو گئے گاؤں کے زمیدار سیم چودری صاحب نے آ کر دونوں کی سملت کھیتی باڑی زمین جائداد باغ طالب سب کا بٹوارہ کر دیا پرانے گھر کو چھوڑ کر چھوٹا بھائی شمبو سامنت سامنے کے طالب کے ادھر مٹی کا گھر بنا کر چھوٹی بہو اور بال بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا سبھی چیزوں کا بٹوارہ ہو گیا صرف ایک چھوٹے سے بانس کے جھاڑ کا حصہ نہ ہو سکا کاران شیبو نے آپتی کرتے ہوئے کہا چودری جی بانس کی جھاڑ کی مجھے بہت ہی ضرورت ہے گھر بار سب پرانا ہو گیا ہے چھپر کو پھر سے بنوانا ہے خوٹی اونٹی کے لیے بھی بانس مجھے چاہیے ہی گاؤں میں کس سے مانگنے جاؤں گا بتائیے شمبو نے پرتیوات کے لیے اٹھ کر بڑے بھائی کے موہ کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اہا ہاں انہی کی کھونٹی اونٹی کے لیے بانس کی ضرورت ہوگی اور میرے گھر کا کام کے لے کے پیڑ سے ہی چل جائے گا کیوں سو نہیں ہو سکتا چودری صاحب بانس کے جھاڑ کے بنا تو ہاں میں کہے دیتا ہوں میرا بھی کام چل نہیں سکتا میمان سا یہیں تک ہوتے ہوتے رہ گئی لہٰذا یہ سمپتی دونوں کی شامل بنی رہی پھل یہ ہوا کہ شمبو یادی اس کی ایک ٹہنی پر بھی ہاتھ لگا تھا تو شیبو بھائیہ گڑا سا لے کر دوڑ پڑتے اور شیبو کی استری کبھی بانس کے پاس پاؤں رکھتے تو شمبو لاتھی لے کر مارنے دوڑتا اس دن سبیرے اسی بانس کے جھاڑ کے پیچھے دونوں پریواروں میں بڑا بھاری دنگا ہو گیا ششتھی دیوی کی پوجہ یا ایسے ہی کسی ایک دیوکارے کے لیے بڑی بہو گنگا مانی کو تھوڑے سے بانس کے پتے چاہیے تھے گوائیں گاؤں میں یہ چیز کوئی درلہ بھوستو نہیں تھی آسانی سے کہیں اور سے بھی پتے لیے جا سکتے تھے پرنتو اپنے ہاں موجود رہتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پسارنے میں اسے شرم معلوم ہوئی خاص کر اسے اس بات کا بھروسہ تھا کہ دیور اب تک ضرور کھلیہان چلا گیا ہوگا چھوٹی بہو اکیلی کیا کر سکتی ہے مگر معلوم نہیں کس وجہ سے شمبو کو اس دن کھلیہان جانے میں دیر ہو گئی تھی وہ باسی بھات کھا کر ہاتھ مو دھونا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں چھوٹی بہو تالاب کے گھاٹ سے گٹتے پڑتے بھاگی آئی اور اس نے پتی سے سب حال کی سنایا شمبو کے ہاتھ کا لوٹا وہیں پڑا رہا ہاتھ مو دھونا جہاں کا تہاں رہا وہ چلا کر سارے محلے کو جگہتا ہوا تین کدان میں گھٹنا اس تھل پر جا پہنچا اور جھوٹے ہی ہاتھوں سے اس نے بھوجائی کے ہاتھ سے بانس کے پتے چھین کر پھینک دیے ساتھی بھوجائی کے پرتے ایسے واقع کہہ ڈالے جو اور چاہے کہیں سے بھی سیکھے ہوں پر یہ بینا کسی سندے کے کہا جا سکتا ہے کہ رامان کے لکشمن چرطر سے ہرگز نہیں سیکھے ادھر بڑی بہو روتی روتی گھر پہنچی اور ترنتھی کھلیان میں پتی کے پاس خبر بھیج دی شبو حل چھوڑ کر ہسیہ ہاتھ میں لیے دوڑا آیا اور باس کے جھاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے انوپستد بھائی کے لیے استر گھوماتے ہوئے ایسا شور مچانا شروع کیا کہ چاروں طرف آدمی اکٹھے ہو گئی اس سے بھی جب ارمان پورا نہ ہوا تو وہ سیدھا زمیدار کے یہاں نالش کرنے پہنچا اور یہ کہہ کر ڈرا گیا کہ چودری صاحب اس کا نیائے کریں تو ٹھیک نہیں تو وہ صدر کا چہری میں جا کر ایک نمبر کا مقدمہ چلا ہے گا اور تب کہیں اس کا نام شیبو سامنت ہوگا ادھر شمبو بانس کے پتی چھیننے کا کرتب پورا کر کے ترانتی بیل لے کر ہل جوت نے چلا گیا اس طریقے منع کرنے پر بھی اس نے سنا نہیں گھر میں چھوٹی بہو اکیلی تھی اتنے میں جیٹھ جی نے آ کر گرج کر محلہ اکھٹا کر لیا اور ویر درپ کے ساتھ ایک طرفہ وجہ پرابت کر چلے آئے چھوٹی بہو ہونے سے وہ سب کچھ کانوں سے سن کر بھی کچھ جواب نہ دے سکی اس سے اس کے منستاپ کی اور پتی کی وردھ اپرسنیتہ کی سیما نہ رہی اس نے رسوئی گھر کی طرف پاؤں بھی نہ رکھا موہ اداس کر کے برندے میں پیر پھیلا کر بیٹھ گئی شیبو کے گھر بھی یہی دشا ہوئی بڑی بہو پرتیگہ کیے بیٹھی پتی کی بات جو رہی ہے کہ یا تو اس کا کچھ فیصلہ ہونا چاہیے نہیں تو وہ اس گھر میں پانی تک نہ پیے گی اور سیدھی اپنے مائکے کو چل دے گی دو باس کے پتنوں کے لیے دیور کے ہاتھ سے اتنا اپمان ڈیڑھ پہر دن چڑھ گیا ابھی تک شیبو کا کوئی پتہ نہیں بڑی بہو چھٹ پٹا رہی تھی کیا جانے کہیں چودری صاحب کے مکان سے سیدھے کا چہری تو نہیں چلے گئے معاملہ داخل کرنے اتنے میں زور کی آہٹ کے ساتھ باہر کا دروازہ کھلا اور شمبو کے بڑے لڑکے گیا رام نے پرویش کیا اس کی عمر سولہ سترہ سال کی یا ایسی ہی کچھ ہوگی مگر اس عمر میں بھی اس کا کرودھ اور بھاشا اس کے باپ کو بھی لانگ گئی تھی وہ گاؤں کے ہی مائنر اسکول میں پڑھتا ہے آج کل سبیرے کا اسکول ٹھہرا سہڑے دس بجے ہی اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی گیا رام جب سال بھر کا تھا تب ہی اس کی ماں مر گئی تھی اس کا باپ شمبو دوبارہ شادی کر کے نئی بہو تو گھر لے آیا پر اس ماں مرے بچے کو پالنے کا بھارتائی پر ہی آ پڑا اور تب سے دونوں بھائی جب تک الگ نہیں ہوئے تب تک اس کا بھار وہی سمحالتی آئی ہے ویماتہ کے ساتھ کبھی اس کا کوئی خاص سممند نہیں رہا یہاں تک کنیارے ہو کر نئے مکان میں چلے جانے پر بھی جہاں اس کی لاغ لگ جاتی ہے وہیں وہ کھا پی لیا کرتا ہے آج وہ اسکول سے گھر لوٹا تو سوتے لی ماں کا موہ اور کھانے کا انتظام دیکھ کر ہتاشن کے سمان پرجلت ہو اٹھا اور اس گھر میں آیا یہاں تائی کا موہ دیکھ کر اس کی اس آگ میں پانی نہ پڑا بلکہ مٹی کا تیل پڑ گیا اس نے ذرا بھی بھومی کا نہ باندھ کر کہا بھات دیتا ہی تائی نے بات نہیں کی جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی کردھ گیا رام نے زمین پر پیر پٹکتے ہوئے کہا بھات دے گی یا نہیں سو بتا گنگا مانی نے سر اٹھا کر مارے غصے کے گرج کر کہا تیرے لیے بھات راندھے بیٹھی جو ہوں نا سو دے دوں تیری سوتے لیے اممہ بھاگی بھات نہ دے سکی جو یہاں آیا ہے فساد مچا نے گیا رام نے چلا کر کہا وہ سبھاگی کی بات میں نہیں جانتا تو دے گی یا نہیں بتا نہیں دے گی تو جاتا ہوں تیری سب ہانڈیاں مٹکیاں توڑنے یہ کہتا ہوا وہ بھسورے کے پاس جا کر اینن کے ڈھیر میں سے ایک مٹکی اٹھا کر تیزی سے رسوئی گھر کی طرف چل دیا تائی مارے ڈر کے زور سے چلا اٹھی گیا حرامزادی ڈھکیت زیادہ اُدھم کیا تو سمجھ لے دا ہاں دو دن بھی نہیں ہوئے میں نے نئی ہنڈیاں مٹکیاں نکالی ہیں ایک بھی کوئی ٹوٹ پوٹ گئی تو تیرے تاؤ اسے کہہ کر تیری ٹانگ نہ تلوا دی تو کہنا ہاں گیا رام نے رسوئی گھر کی ساکل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کس ایسا ایک نئی بات اسے یاد آ گئی اور اس نے اپیک شکرت شانت بھاؤں میں آ کر کہا اچھا بھات نہیں دیتی تو مت دے جا مجھے نہیں چاہیے ندی کنارے بڑھ کے نیچے برہمنوں کی لڑکیاں بھر بھر ٹوکنا چیوڑا مڑکی لے جا کر پوجہ کر رہی ہیں جو مانگتا ہے اسی کو دے رہی ہیں دیکھ آیا ہوں وہیں جاتا ہوں انہی کے پاس گنگا مڑی کو اسی وقت تیاد آیا کہ آج ارن ششتھی ہے اور شن بھر میں اس کا مزاج کڑی سے کومبل میں اتر آیا پھر بھی موہ کا زور جیوکتیوں بنائے رکھ کر اس نے کہا چلا نہ جا کیسے جاتا ہے دیکھوں گے دیکھنا تب کہہ کر گیا نے ایک پھٹا انگوچھا اٹھا کر کمر سے لپیٹ لیا اس کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہی گنگا مڑی نے اتیجت ہو کر کہا آج یادی چھٹکے دن دوسروں کے ہاں سے مانگ کر کھایا تو تیری کیا درگت کرتی ہوں دیکھنا اب آگے گیا نے جواب نہیں دیا رسوئی گھر میں گھس کر وہ ہتھیلی بھر تیل لے کر سر پر رگڑتا ہوا جاہی رہا تھا اتنے میں اس کی تائی نے آنگر میں آ کر ڈراتے ہوئے کہا ڈاکو کہیں کہ دیوی دیوتا کے ساتھ گمارپن وہاں ڈپکی لکھا کر لوٹنا آیا تو اچھا نہیں ہوگا کہے دیتی ہوں آج میں ویسی ہی غصے میں ہوں مگر گیا رام ڈرنے والا لڑکا ہی نہیں وہ صرف دانت نکال کر تائی کو ٹھینگا دکھا کر بھاگ گیا گنگا مڑی اس کے پیچھے پیچھے سڑک تک دوڑی آئے اور لگی چلانے آج چھٹکے دن کس کے لڑکے بھات کھاتے ہیں جو تُو بھات کھانا چاہتا ہے پٹالی گھڑ کی سندیز سے کیلے سے دودھ دہی سے فلہار نہیں کر سکتا جو تُو جا رہا ہے پر آئے گھر مانگ کر کھانے گیوٹ کے گھر تُو ایسا نواب پیدا ہوا ہے گیا کچھ دور جا کے مڑ کر کھڑا ہو گیا بولا تو تُو نے دیا کیوں نہیں موجلی کیوں کہا کہ کچھ نہیں ہے گنگا مڑی گال پر ہاتھ رکھ کر دنگ رہ گئی بولی سنو لڑکے کی بات ہے میں نے کب کہا تُس سے کہ کچھ نہیں ہے نہ آنے کا ٹھکانہ نہیں کچھ بات نہ چیت ڈکیت کی طرح گھر میں گھسا نہیں کہ دے بھات بھات کے آج کھایا جاتا ہے جو دیتی میں کہتی ہوں سب کچھ موجود ہے تو نہ آتوا گیا نے کہا فلاہار تیرہ سڑ جائے روز روز ابھاگنے لڑائی جھگڑا کریں گی اور رسوئی گھر کی سانکل چڑھا کر پیر پسار کر بیٹھ جائیں گی اور میں دو پہر بات سوخہ بھات کاؤں گا جاؤ میں تم لوگوں میں سے کسی کے ہاں نہیں کھانا چاہتا جاؤ کہہ کر وہ دندناتا ہوا پھر جانے لگا یہ دیکھ کر گنگا مانے وہیں کھڑی کھڑی روتے سے سوار میں چلانے لگی آج چھٹ کے دن کسی کے ہاں سے مانگ کھا کر ازگن مت کر راجہ بیٹا کیسا ہے میرا اچھا تو چار پیسے دوں گی سنتو گیارام نے موہ بھی نہ پھیرا جلدی سے چلتا چلا گیا چلتے چلتے کہتا گیا نہیں چاہیے مجھے پھلہار نہیں چاہیے پیسہ تیرے پھلہار پر میں اتیادی اتیادی اس کے آنکھوں کے اوجھل ہو جانے پر گنگا مڑی گھر لوٹ آئی اور مارے دکھ اور غصے کے نرجیو کی طرح برنڈے میں آ کر بیٹھ گئی اور گیا کے اس برے برطاو سے مرماحت ہو کر اس کی سوتے لی ماں کو کوسنے اور گالی دینے لگی ادھر ندی کی اوٹ چلتے چلتے راستے میں تائی کی باتیں گیا کے کان میں گونجنے لگیں ایک تو اچھے کھانے کی طرف سبھاؤ سے ہی اس کا لالچ تھا پھر پٹالی گڑ کی سندیس دودھ دہی کیلے اس پر چار پیسے دکھشنا اس کا من بہت ہی جلد نرم ہونے لگا نہاں دھو کر گیا رام بڑی زور کی بھوک لے کر گھر لوٹا آنگن میں آ کر چلائیا فلاہار کا سامان جلدی لے آتا ہی بڑی زور کی بھوک لگی ہے مجھے لیکن پٹالی سندیس کم دے گی تو آج تجھے ہی کھا جاؤں گا گنگا مڑی گائی کی تہل کے لیے گوال گھر میں گھسی ہی تھی گیا کی چلہ ہاتھ سن کر اس نے من ہی من اپنی غلطی سمجھ لی گھر میں دودھ دہی چیوڑا گڑ تو تھا پر کیلے نہ تھے اور نہ پٹالی گڑ کے سندیس ہی تھے تب تو گیا کو روکنے کے لیے اسے چاہے جیسا لوب دے دیا پر اب انہوں نے وہیں سے آواز دی تب تک تو کپڑے تو بدل میں تالاب سے ہاتھ دھو کر آتی ہوں جلدی آ حکم چلا کر گیا نے کپڑے بدلے اور وہ سیم اپنے ہاتھ سے آسن بچھا لوٹے میں پانی رکھ تیار ہو کر بیٹھ گیا گنگا مڑی جلدی جلدی ہاتھ دھو کر لوٹ آئی اور اسے خوش مزاج دیکھ کر پرسند ہو کر بولی دیکھ تو کیسا راجہ بیٹا ہو گیا بات بات پر گصہ کرتے ہیں کہیں کہتی ہوئی وہ بھنڈار گھر سے کھانے کا سامان نکال لائے گیرام نے لمحے بھر میں سامان دیکھ لیا اور تیخے سور میں پوچھا کیلے کہاں ہے گنگا مڑی نے ادھر ادھر کر کے کہا ڈھاک نہ بھول گئی تھی بیٹا چوہے سب کھا گئے اب ایک بلی پالے بینا کام نہیں چلے گا گیرام نے ہس کر کہا چوہے کہیں کیلے کھاتے ہیں تیرے ہاتھ تھے ہی نہیں کہتی کیوں نہیں گنگا مڑی نے اجام بھی کے ساتھ کہا کیوں کیا ہوا کیا کیلے چوہے نہیں کھاتے گیا نے دہی چیوڑا ملاتے ہوئے کہا اچھا کھاتے ہیں کھاتے ہیں مجھے کیلے نہیں چاہیے پٹالی گڑ کے سندیس لیا کمتی مطلع نہ کہے دیتا ہوں تائی پھر بھنڈار گھر میں گئی اور کچھ دیر تک جھوٹ موٹ کو ہنیاں مٹکیاں ہلا دولا کا ڈر کے ساتھ بول اٹھی ہائے سندیس بھی چوہے کھا گئے بیٹا رتی بھر بھی نہیں چھوڑا جانے کب ہڑیا کا موں کھولا چھوڑ گئی میری یاد پر پتھر تائی کی بات پوری بھی نہ ہونے دی وہ یکا یک تیوریاں چڑھا کر چلہ اٹھا پٹالی گڑ کا ہی چوہے کھاتے ہیں ڈائن میرے ساتھ چلا کی تیرے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو تُو نے مجھے بلائیا کیوں تائی نے باہر آ کر کہا سچی کہتی ہوں گیا گیا اچھل کر کھڑا ہو گیا بولا پھر بھی کہہ رہی ہے سچی جا میں تیرا کچھ بھی نہیں کھانا چاہتا کہہ کر پاؤں سے اس نے سب سامان آنگن میں پھینک دیا اور کہا اچھا میں مزہ چکاتا ہوں دیکھنا کہتا ہوا ایندھن کی لکڑی اٹھا کر بندار گھر کی طرف لپکا گنگا مڑی ہیں ہیں کرتی ہوئی اس کے پاس پہنچی لیکن پل بھر میں کردھ گیا رام نے ہڑیاں مٹکیاں سب توڑ پھوڑ کر برابر کر دی اور اسے روکنے میں تائی کے ہاتھ میں تھوڑی سی چوٹ بھی آ گئی ٹھیک اسی سمائے شبو زمیدار کے ہاں سے واپس آیا شورگل سن کر اس نے چلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے گنگا مڑی پتی کی آواز سنتے ہی روٹ ہی اور گیا رام ہاتھ کی لکڑی پھیک کر سر پت بھاگ کھڑا ہوا شبو نے غصے بھری آواز میں پوچھا بات کیا ہے گنگا مڑی نے روتے ہوئے کہا گیا میرا سربس توڑ پھوڑ کر ہاتھ میں لکڑی مار کر بھاگ گیا ہے یہ دیکھو ہاتھ سوچ گیا کہہ کر اس نے پتی کو اپنا ہاتھ دکھایا شبو کے پیچھے اس کا چھوٹا سالہ تھا ہوشیار اور پڑھا لکھا ہونے سے زمیدار کے ہاں جاتے وقت شبو اسے پرلے محلے سے بلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے کہا سامنت صاحب یہ سب چھوٹے سامنت کی کارساجی ہے لڑکے کو بھیج کر اسی نے یہ کام کرایا ہے کیوں جی جی یہی بات ہے نا گنگا مڑی کا اس سمیں کلیجہ جل رہا تھا اس نے اسی وقت سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے بھئیہ اسی مہجلی نے لڑکے کو سکھا کر مجھے مار دلائی ہے اس کا کچھ ہونا ضرور چاہیے نہیں تو میں گلے میں رسی لگا کر مر جاؤں گی اتنی اویر ہو چکی تھی اب تک شبو کا نہانا کھانا کچھ بھی نہیں ہوا تھا زمیدار کے یہاں سے بھی نیائے نہیں ہوا اس پر گھر پر قدم رکھتے نہ رکھتے یہ نیا کانڈ اب تو اسے ہتاہت کا بھی گیان نہ رہا اس نے ایک بڑی بھاری قسم کھا کر کہا یہ لو میں چلا اب سیدھے تھانے کے داروگا کے پاس اس کا نتیجہ نہ چکھایا تو میں ورندہ ون سامنت کا لڑکا ہی نہیں اس کا سالہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور گیا سے اس کے پہلے سے ہی دشمنی تھی اس نے کہا قانونن یہ انہدکار پرویش ہے لاتھی لے کر کسی کے گھر پر چڑھانا چیز وست توڑنا عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اس کی سزا ہے چھ مہینے کی قید سامنت صاحب تم قمر کس کے کھڑے ہو جاؤ پھر میں دکھا دوں گا کہ باپ بیٹے دونوں کیسے ایک ساتھ جیل میں ٹھوسے جاتے ہیں شبو پھر کسی بات کی دویدہ نہ کر کے سالے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا چل دیا تھانے کو گنگا مڑی کو سب سے زیادہ غصہ تھا دیور اور چھوٹی بہو پر وہ اسی بات کو لے کر ایک زبردست توفان کھڑا کرنے کی گرج سے اپنے دروازے پر ساکل چڑھا کر اور ہاتھ میں جلانے کی ایک لکڑی لے کر شمبو کے آنگن میں جا کر کھڑی ہو گئی اونچے سور میں بولی کیوں جی چھوٹے لالا لڑکے سے مجھے مار کھلواؤ گے اب باپ بیٹے ایک ساتھ حاجت میں جاؤ شمبو ابھی حال ہی اپنے اس دوسرے ویوہ کے لڑکے کے ساتھ فلہار کر کے اٹھا تھا بھوجائی کی مورتی اور اس کے ہاتھ میں جلتی لکڑی دیکھ کر ہت بدھی سا کھڑا رہ گیا بولا ہوا کیا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم گنگا مڑی نے موہ بنا کر جواب دیا زیادہ چھندراؤ مت رہنے دو داروگا صاحب آ رہے ہیں ان کے سامنے کہنا کچھ نہیں معلوم چھوٹی بہو گھر سے نکل کر ایک کھمبے کے سہارے چپ چاپ کھڑی ہو گئی شمبو بھیتر ہی بھیتر ڈر گیا اس نے گنگا مڑی کے پاس آ کر ایک ہاتھ تھام کر کہا اپنی قسم کھاتا ہوں بڑی بہو ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے بات سچی ہے اس بات کو بڑی بہو خود بھی جانتی تھی پرنتو تب ادارتا کا سمیہ نہ تھا اس نے شمبو کے موہ پر ہی اس پر سولہوں آنے دوش لاد کر جھوٹ سچ ملا کر گیا رام کی کرتوت کا بخان کیا اس لڑکے کو جو جانتے ہیں ان کے لیے اس گھٹنا پر اوشواس کرنا کٹھن تھا سلپ بھاشنی چھوٹی بہو نے اپنا موں کھولا اپنے پتی سے کہا کیسی بھائی جیسا کہا تھا ہو نہ گیا کتنے دن سے کہہ رہی ہوں وہ جی اس ڈاکو کو گھر میں مت گھسنے دو تمہارے چھوٹے بچے کو نہاک مار مار کر کسی دن کھون کر ڈالے گا سو دیانی ہی نہیں لیتے اب میری بات پکی ہو گئی نا شمبو نے ونائے کے ساتھ گنگا منی سے کہا تمہیں میری قسم ہے بھابی بھائی یہ سچ مچھی تھانے چلے گئے کیا دیور کے کرون کنٹھ سور سے کچھ نرم ہو کر بڑی بہو نے زور دیتے ہوئے کہا تمہارے قسم لالا جی گئے سنگ میں ہمارا پچچو بھی گیا ہے شمبو بہت ہی ڈر گیا چھوٹی بہو پتی کو لکش کر کے کہنے لگی روز روز کہا کرتی ہوں جی جی ندی کے اس پار کہیں سرکاری پل بن رہا ہے کتنے ہی لوگ کام کرنے جاتے ہیں وہیں لے جا کر اسے بھی کام میں لگا دو وہ چابک لگائیں گے اور کام لیں گے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں دو ہی دن میں سیدھا ہو جائے گا سو تو نہیں اسکول بھیج رہے ہیں پڑھنے کو لڑکا جیسے وکیل مختار ہی ہو جائے گا شمبو نے کاتر کنٹ سے کہا ارے وہاں کیا یوں ہی نہیں بھیجا سبھی کیا وہاں سے گھر لوٹ پاتے ہیں آدھے آدمی تو مٹھی میں دب کر نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا چھوٹی بہو نے کہا تو جاؤ باپ بیٹا مل کر قید بھک تو جا کر بڑی بہو چپ رہی شمبو نے پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہا میں کلی چھوکرے کو لے جا کر پانچ را کے پل کے کام میں لگا آؤں گا بھاوی بھئیہ کو کسی طرح ٹھنڈا کر لو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا اس کی اسطری نے کہا لڑائی جھگڑا تو سب اسی دھینگرے کے پیچھے ہی ہوتا ہے تم سے بھی تو کتنی ہی بار کہا ہے جی جی اسے گھر میں گھسنے مت دیا کرو زیادہ سر پر چڑھانے ٹھیک نہیں میں کچھ کہتی نہیں اسی سے نہیں تو پچھلے مہینے تمہارے آن سے رات کو مرتبان کلے کی گہر کون توڑ لائے تھا اسی ڈکیت کا کام تھا جیسا کتہ ہے ویسا ہی ڈنڈا ہوئے بینا کام تھوڑی ہی چلتا ہے کل کے کام پر بھیج دو محلہ سکھ کی نیند سووے گا شمبو نے ماں کی قسم کھا کر کہا کہ کل جیسے ہوگا ویسے لڑکے کو گاؤں سے باہر نکال کر تب وہ پانی پیے گا گنگا مڑی اس بات پر بھی کچھ نہیں بولی ہاتھ کی لکڑی پھیک کر چپ چاپ گھر چلی گئی پتی بھائی ابھی تک کسی نے موہ میں پانی نہیں دیا تیسرے پہر وہ وشڑ مکھ سے انہی کو کھلانے کی تیاری کر رہی تھی اتنے میں ادھر ادھر جھانکتے ہوئے گائی آرام نے پرویش کیا یہ جان کر کہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے اس نے سہاس کے ساتھ تائی کے ایک دم پیچھے آ کر کہا تائی تائی چوک پڑی مگر بولی نہیں گائی آرام پاس ہی تھکا ہوا سا دھپ سے بیٹھ گیا بولا اچھا جو کچھ ہے وہی دے مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے کھانے کی بات سنکر گنگا منی کا شانت کرود پھر سے دھدک اٹھا انہوں نے گیا کی طرف بینا دیکھی غصے کے ساتھ کہا بے ہیا جل موہا پھر میرے پاس آیا بھوک لگی ہے دور ہو نکلے ہاں سے گائی آرام نے کہا نکل جاؤں تیرے کہنے سے تائی نے ڈاٹ کر کہا حرام زادے پا جی میں اب دوں گی تجھے کھانے گائی آرام نے کہا تُو نہیں دے گی تو کون دے گا کیوں تُو چوہے کا نام لے کر جھوٹ بولی کیوں اچھی طرح نہیں کہا کہ بیٹا اسی سے کھا لے آج اور کچھ ہے نہیں تب تو مجھے گصہ نہیں آتا دینا جلدی ڈائن میرا پیٹ جو جلا جاتا ہے تائی کچھ دیر مون رہ کر منی من ذرا نرم ہو کر بولی پیٹ جل رہا ہے تو اپنی سوتیلی ماں کے پاس جا سوتیلی ماں کا نام سنتے ہی پل بھر میں گیا آگ ببولہ ہوتھا بولا اسہ بھاگن کا اب میں موہ نہ دیکھوں گا میں تو صرف مچھلی پکڑنے کا کانٹا لینے گیا تھا سو کہتی ہے نکل نکل اب جا جیل کا بھات کھانے جا میں نے کہا میں تیرا بھات کھانے نہیں آیا میں جاتا ہوں تائی کے پاس مون جھلی کیسی شیطان ہے اسی نے جا کر اتنی الٹی سیدھی جا کر بھیڑائی ہے تب ہی تو بابو جی نے آ کر تیرے ہاتھ سے پتے چھینے تھے اتنا کہہ کر اس نے زور سے زمین پر پیر پٹکا اور کہا ڈائین تو اپنے آپ پتے لانے کیوں گئی جھوٹ موٹ کو جا کر اپنی عزت آپ کھوئی مجھ سے کیوں نہیں کہہ دیا اس بانس کے جھاڑ میں آکھ لگا کر میں نے سب کا سب نہ جلا دیا تو میرا نام نہیں دیکھ لینا اس ابھاگی نے مجھ سے کیا کہا جانتی ہے تائی کہا ہے کہ تیری تائی نے تھانے میں خبر کر دی ہے داروگاہ آ کر تجھے باندھ لے جائے گا جیل میں ٹھوز دے گا سن لی ابھاگی کی بات گنگا بانی نے کہا تیرے تاؤ پنچو کو ساتھ لے کر تھانے کو گئے ہی ہیں تو میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اتنی ہمت تیری پنچو ماما کو گیا بلکل ہی دیکھ نہیں سکتا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوا ہے سن کر اس کے آگ اس ہی لگ گئی بولا کیوں تُو گصے کے بخت مجھے روکنے دوڑی تھی گنگا بانی نے کہا اس لیے تُو مجھے مارے گا کیوں اب جا ہوالات میں بند رہنا جا کر گیا نے ٹھینگا دکھا کر کہا ہم تُو مجھے ہوالات میں دے گی دے نا دے کر ذرا مزہ دیکھنا آپ یہی رو رو کر مر مٹے گی میرا کیا ہوگا گنگا بانی نے کہا میری بلا روتی ہے جا میرے سامنے سے چلا جائے کہتی ہوں دشمن کہیں کہا گیا نے چلا کر کہا تُو پہلے کھانے کو دینا تب تو جاؤں گا بھور میں اٹھ کر دو دانے مرمروں کے ہی تو کھائے تھے بھوک نہیں لگتی مجھے گنگا مڑی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی اتنے میں شبو پنچو کے ساتھ تھانے سے لوٹ آیا اور گیا پر نگاہ پڑتے ہی وہ باروت کی طرح جل اٹھا بولا رامزادے پاجی کہیں کہ پھر میرے گھر میں آگ ہوسا نکل نکل یہاں سے پنچو پکڑ تو سوئر کو بجلی کی طرح گئے آرام دروازے سے بھاگ کھڑا ہوا چلاتا ہوا کہہ گیا پنچوہ سالے کی ٹانگ نہ توڑ دی تو میرا نام نہیں پلک مارتے ہی اتنی باتیں ہو گئیں گنگا مڑی کو زبان ہلانے کا بھی موقع نہیں ملا کرود میں بھرے ہوئے شبو نے اپنی استری سے کہا تیری شہ پاکر ہی تو ایسا ہو گیا ہے اب آئندہ کبھی حرامزادے کو گھر میں گھسنے دیا تو تجھے بڑی بھاری قسم ہے پنچو نے کہا کب رات بی رات کہیں چھپکا ٹانگ پر لٹھ مار دے کوئی ٹھیک ہے شبو نے کہا کل سبیری اگر پولیس پیادی لاکر اسے نہ بھدھوایا تو میرا نام اتیادی اتیادی گنگا مڑی پتھر سے بیٹھ رہی ایک شبد بھی اس کے موں سے نہ نکلا ڈر پونک پنچو اس دن رات کو گھر نہیں گیا وہیں پر سو رہا دوسرے دن قریب دس بجی داروغہ صاحب باقاعدہ دکشنہ آدھی لے کر پالکی پر سوار ہو کر دو کوش چل کر کونسٹیبل اور چوکی داروں کے ساتھ سرے زمین تحقیقات کرنے آ پہنچے اندھکار پرویش چیز بت کا نقصان جلتی لکڑی سے عورتوں کو مارنا وغیرہ بڑی بڑی دھاراؤں کے ابھیوگ تھے گاؤں بھر میں بڑی بھاری حلچلسی مچ گئی مکہ آسامی گیا رام تھا اسے حکمت کے ساتھ پکڑ لائیا گیا پولیس کونسٹیبل چوکی دار وغیرہ کو دیکھتی وہ رو دیا بولا مجھے کوئی پوٹی آگ دیکھ نہیں سکتے اسی سے یہ مجھے حوالات میں دینا چاہتے ہیں دھاروگا وردھ آدمی تھے انہی نے آسامی کی عمر اور رونا دیکھ کر دیا آردر چت سے پوچھا تم کو کوئی پیار نہیں کرتا گیا رام گیا نے کہا صرف میری تائی مجھے پیار کرتی ہے اور کوئی نہیں دھاروگا نے پوچھا تو پھر تائی کو کیوں مارا گیا نے کہا نہیں مارا نہیں ہے گنگا مانی کے وار کے اوٹ میں کھڑی تھی اس طرف دیکھ کر بولا تجھے میں نے کم مارا ہے تائی پنچو پاس ہی بیٹھا تھا اس نے ذرا کٹاکش سے دیکھ کر کہا جی جی حضور پوچھ رہے ہیں سچ بات کہنا اس نے کل دو پیر کو مکان میں گھس کر لکڑی سے تمہیں نہیں مارا تھا دھرما آوتار کے سامنے جھوٹ مت بولنا گنگا مانی نے اس پشت آواز میں جو کچھ کہا پنچو نے اسی کو اس پشت سور میں دہرا دیا ہاں حضور میری جی جی کہتی ہیں اس نے مارا ہے گیا آگ ببولا ہو کر چلا اٹھا دیکھ پنچو ہے تیرا میں نے پیر نہ توڑ دیا تو گصے میں اس کی بات پوری نہ ہو پائی وہ رو دیا پنچو اتیجت ہو کر بول اٹھا دیکھ لیا حضور دیکھا آپ نے حضور کے سامنے ہی کہہ رہا ہے پیر توڑ دے گا حضور کے پیٹ پیچھے تو خون کر سکتا ہے اسے باندھنے کا حکم دیا جائے حضور داروگا صرف ذرا مسکرائے گیا نے آنکھیں پہنچتے ہوئے کہا میری امہ نہیں ہے اسی سے نہیں تو اب ایک کی بار بھی اس کی بات پوری نہ ہونے پائی جس ماں کی اسے یاد تک نہیں یاد کرنے کی کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی آج آفت کے دن اکسمات اسی کو یاد کر کے وہ جھر جھر آسو بہاتا ہوا رونے لگا دوسرے آسا میں شمبو کے خلاف کوئی بات ثابت ہی نہیں ہوئی داروگا صاحب عدالت میں نالش کرنے کا حکم دے کر ریپورٹ لے کر چلے گئے پنچو نے معاملہ چلانے اور باقاعدہ اس کی تدویر کرنے کی ساری جمع داری اپنی اوپر لے لی اور وہ چاروں طرف اس بات کا ڈھنڈورہ سا پیٹ تا پھرا کہ اس کی بہن کو بری طرح مارنے کے قصور پر گیا کو کڑی سزا ہو جائے گی پرنتو گیا بلکل لا پتہ ہے پاس پڑو اس کے لوگ شبو کے اس آچرن کی اتنت نندہ کرنے لگے شبو ان سے لڑتا پھرنے لگا لیکن اس کی استری بلکل چپ چاپ ہے اس دن گیا کی ایک دور کے ناتے کی موسی خبر پا کر شبو کے گھر آئی اور اس کی استری کو جیسی من میں آئی بھلی بری کھری کھوٹی سنا کر چلی گئی مگر گنگا منی بلکل مون بنی رہی شبو نے پڑو سی سے سب سن کر غصے کے ساتھ اپنی استری سے کہا تو چپ چاپ سب سنتی رہی کچھ جواب نہیں دیا گیا شبو کے استری نے کہا نہیں شبو نے کہا میں گھر ہوتا تو اس لگائی کو جھاڑو مار کر ودا کرتا استری نے کہا تو آج سے تم گھری میں بیٹھے رہا کرو اور کہیں نہ جایا کرو یہ کہہ کر وہ اپنے کام سے چلی گئی اس دن دوپہر کوئی شبو گھر پر نہیں تھا شمبو آ کر بانس کے جھاڑ سے کئی ایک بانس کاٹ کر لے گیا آواز سن کر شبو کے استری نے باہر آ کر اپنی آنکھوں سے سب دیکھا پرنتو روکنا تو دور رہا آج وہ پاس تک نہیں پھٹ گئی چپ چاپ گھر لوٹ آئی دو دن بعد شبو کو پتا لگا تو وہ چھلنے لگا استری سے آ کر بولا تیرے کیا کان پھوٹ گئے ہیں گھر کے بغل سے وہ باس کٹ کر لے گیا اور تجھے کچھ معلوم ہی نہیں استری نے کہا کیوں معلوم کیوں نہیں ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے شبو نے کردھ ہو کر کہا تو بھی تو نے مجھ سے نہیں کہا گنگا مانی نے کہا کہتی کیا باس کا جھاڑ کیا تمہارا اکیلے کا ہے لالا جی کا اس میں حصہ نہیں ہے شبو مارے آشچر کے دنگ رہ گیا بولا تیرا کیا ماتھا خراب ہو گیا ہے اس دن شام کے بعد پنچو صدر کا چہری سے لوٹ کر ہارا تھکا سا دھپ سے آ کر بیٹھ گیا شبو گائے بیل کے لیے کڑوی کوٹ رہا تھا اندھیرے میں اس کے موہوں اور آنکھوں کی مسکراہت پر اس کی نگاہ نہیں پڑی اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا پنچو نے گمبیرتا کے ساتھ ذرا ہستے ہوئے کہا پنچو کے رہتے جو ہونا چاہیے وہی ہوا وارانٹ نکلوا کر تب کہیں آ رہا ہوں اب وہ ہے کہاں معلوم ہوتی بس شبو کو نا جانے کیسی ایک زد سی سوار ہو گئی تھی اس نے کہا چاہے جتنا خرچ ہو جائے لونڈے کو ایک بار پکڑوانا ہی ہے اسے جیل میں ٹھسوا کر تب میں اور کام کروں گا اس کے بعد دونوں میں ترہ ترہ کی سلاحیں ہونے لگی رات کے گیارہ بج گئے پر بھیتر سے کھانے کا تقاضہ نہ آتے دیکھ شبو کو اششر ہوا اس نے رسوئی گھر میں جا کر دیکھا بلکل اندھکار ہے سونے کی کوٹری میں جا کر دیکھا اس تری زمین پر چٹائی بچھا کر سو رہی ہے کرودھا اور آششر اسے اس نے پوچھا کھانے کو ہو گیا تو ہمیں بلائے کیوں نہیں گنگا مانی نے دھیر اسے کروٹ لیتے ہوئے کہا کس نے بنایا جو ہو گیا شبو نے کڑک کر پوچھا بنایا ہی نہیں ابھی تک گنگا مانی نے کہا نہیں میری طبیعت اچھی نہیں آج مجھ سے نہیں بنے گا مارے بھوک کے شبو کی ناڑی تک جل رہی تھی اس سے اپسہا نہیں گیا پڑی ہوئی اس تری کی پیٹ پر اس نے ایک لات جماتے ہوئے کہا آج کل روز ہی طبیعت خراب رہتی ہے نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا تو جا نکل جا گھر سے گنگا مانی نہ تو کچھ بولی ہی اور نہ اٹھ کر بیٹھی جیسی پڑی ہوئی تھی ویسے ہی پڑی رہی اس دن رات کو سالے بہنوئی کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا سبیرے دیکھا گیا کہ گنگا مانی گھر میں نہیں ہے ادھر ادھر کچھ دیر ڈھونڈنے ڈھانڈنے کے بعد پنچو نے کہا جی جی ضرور ہمارے یہاں چلی گئی ہوں گی اس طرح کے اس طرح ہے کہ آکاسپک پریورتن کا کارن شبو بھیتر ہی بھیتر سمجھ گیا تھا اسی سے ایک اور اس کی جھنجلات جیسے اتر اتر بڑھنے لگی نالش مقدمے کی طرف جھکاؤ بھی ویسے ہی دھیرے دھیرے گھٹنے لگا اس نے صرف اتنا کہا چولے میں جائے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں شام کو خبر ملی کہ گنگا مانی ماں کے گھر بھی نہیں گئی پنچو نے بھروسہ دے کر کہا تو پھر بوہ کے گھر چلی گئی ہے اس کی ایک بوہ دھنی گھر میں بیعہی تھی گاؤں سے قریب پانچ چھے کوس کی دوری پر ایک گاؤں میں ویرہتی ہیں پوجہ پرابادی اتصووں میں وہ کبھی کبھی گنگا مڑی کو لیوہ لے جایا کرتی ہیں شبو اپنی اس طریقے کو بہت زیادہ چاہتا تھا اس نے موہ سے تو کہہ دیا ہے کہ جہاں خوشی ہو جانے دو مرنے دو پر بھیتر ہی بھیتر وہ پشتا رہا تھا اور اتکنٹھت ہوتھتا تھا پھر غصے میں پانچ چھے دن بیٹ گئی ادھر کام کاج اور گائے بیلوں کے مارے گرستی کا کام بالکل رکسا گیا انت میں یہ حالت ہو گئی کہ دن بھی کٹنا مشکل ہو گیا ساتھویں دن وہ کھد تو نہیں گیا پر اپنے پورش کو گنگا میں بہا کر اس نے بوہا کے گھر بیل گاڑی بھیج دی دوسرے دن سونی گاڑی آ کر دروازی سے لگی خبر ملی کہ وہاں کوئی نہیں ہے شبو سر تھام کر بیٹ گیا تمام دن کھانا پینا نہانا کچھ بھی نہیں مردے کی طرح ایک تخت پر پڑا رہا اتنے میں پنچو نے اتینت تیجد بھاو سے گھر میں گھس کر کہا سامنت صاحب پتہ لگ گیا شبو بھڑھڑھا کر اٹھ کر بیٹ گیا پوچھا کہا کس نے خبر دی بیماری مار تو کچھ نہیں ہوئی گاڑی لے کر چلو نا دونوں جنے ابھی چلی چلیں پنچو نے کہا جی جی کی بات نہیں کر رہا ہو گیا کا پتہ لگ گیا شبو پھر پڑ رہا کوئی بات اس نے نہیں کی تب پنچو بہت طرح سے سمجھانے لگا کہ اس موقع کو کسی بھی طرح ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے جی جی تو ایک نہ ایک دن آ ہی جائیں گی مگر تب پھر اس بدماش کو پانا مشکل ہو جائے گا شبو نے اداس کنٹ سے کہا ابھی رہنے دو پنچو پہلے وہ لوٹ آویں اس کے بعد پنچو نے بادہ دیتے ہوئے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوکا سامنت جی بلکہ جی جی کے آنے کے پہلے ہی کام ختم کر ڈالنا چاہیے ان کے آ جانے پر پھر شاید ہوگا ہی نہیں شبو راضی ہو گیا پرنتو اپنے سونے گھر کی اور دیکھ کر دوسرے سے بدلہ چکانے کا زور اسے کسی بھی طرح مل ہی نہیں رہا تھا اب پنچو ہی زور لگا کر اس سے کام لے رہا تھا دوسرے دن رات رہتے ہی وہ عدالت کے پیادے وغیرہ کو لے کر نکل پڑے راستے میں پنچو نے سنایا بڑی مشکل سے خبر ملی ہے کہ شمبو نے اسے نام بدل کر پانچلا کی سرکاری پل کے کام میں بھرتی کرا دیا ہے وہیں گرفتار کیا جائے گا شبو برابر چپی ہی بنا رہا اب بھی چپ رہا جب وہ اس گاؤں میں گھسے تبدو پہر ہو چکا تھا گاؤں کے ایک طرف بڑا بھاری میدان تھا اس میں بہت سے آدمی لکڑی لوہا اور کلکار کھانے کا سامان بھرا پڑا تھا چاروں طرف چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں سی بنی ہوئی تھی جس میں مزدور وغیرہ رہتے تھے بہت پوچھتاش کرنے کے بعد ایک آدمی نے کہا جو لڑکا صاحب کے بغل میں لکھا پڑھی کا کام کرتا ہے وہی تو اس کا گھر وہ رہا کہہ کر اس نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی دکھا دی سماچار پاکر وے دوے پاؤں چپکے سے بڑی مشکل سے اس جھوپڑی کے سامنے پہنچے بھیتر گیا رام کی آواز سنائی دی پنچو ماری خوشی کے پھول کر پیادے اور شیبو کے ساتھ ویر درپ سے اکسپا جھوپڑی کا دروازہ روک کر کھڑا ہو گیا پر جہوں ہی اس کی نگاہ بھیتر گئی تو ہی اس کا چہرہ وسمہ شوب اور نراشہ سے کالا سیاہ پڑ گیا اس کی جی جی بھات پر اس کر ایک ہاتھ سے پنکھا کر رہی ہے اور گیا رام بیٹھا کھا رہا ہے شیبو کو دیکھتے ہی گنگا مڑی نے سر کا پلہ کھینچ کر صرف اتنا ہی کہا تم لوگ ذرا تھنڈے ہو کر ندی میں نہ آو میں تب تک پھر سے چاول چڑھائے دیتی ہوں ابھی آپ سن رہے تھے شرط چندر چٹو پادھیائے کی لکھی کہانی مقدمے کا نتیجہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں